اسلام علیکم ناظرین سورہ البکرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کے متعلق ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورہ البکرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کا ترجمہ اور اس کی تصیر بیان کروں گی ناظرین یہ سورہ البکرہ کی آخری دو آیات ہیں آج کی میری یہ ویڈیو سورہ البکرہ کو مکمل کر دے گی ناظرین اگر آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکل کر میری باقی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور انہوں نے عرض کی ہے ہمارے رب ہم نے سنا اور مانا ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھر نہ ہے ناظرین اصول و ضروریات ایمان کے چار مرتبے ہیں نمبر ایک اللہ کی وادنیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا نمبر دو فرشتوں پر ایمان لانا اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں معصوم ہیں پاک ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان حکام اور پیغام کے واسطے ہیں نمبر تین اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اور اپنے رسولوں کے پاس وہی کے ذریعے بھیجیں وہ بے شک شبہ سب وہ بے شکو شبہ سب حق اور سچ اور اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن کریم تغیر تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے اور محکم اور موتشابے پر مشتمل ہے نمبر چار رسولوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا تمام رسول اور نبی اللہ کی وحی کے امین ہیں گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں ساری مخلوق سے افضل ہیں ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے نیز ہم اللہ کے ہر حکم کو سنیں گے مانیں گے اور اس کی پہر بھی کریں گے یاد رکھیں کہ ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت مبارکہ ہے جو کہ آیت نمبر دو سو پچاسی ہے آپ ناظرین میں آپ کو آیت نمبر دو سو چھاسی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیاد کر دیتی ہوں اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے ہے ہمارے رب اگر ہم بھولے یا خطا کریں تو ہماری قریفت نہ فرما ہے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا ہے ہمارے رب اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں اور ہمیں ماں فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما تو ہمارا مالک ہے پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ناظرین اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے اس سے مراد اس آئیت میں اللہ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لہٰذا غریب پر زکاة نہیں نادار پر حج نہیں بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں معذور پر جہاد نہیں الگرز اس طرح کے بہت سے عقام معلوم کیے جا سکتے ہیں لہاں ماں کا ثبت یعنی کسی جان نے جو نیک عمل کمایا اور اسی کے لیے ہے آدمی کی اچھے عمل کی جزا اور اس کے برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی یہ آیت مبارکہ آخرت کے سواب اور عذاب کے بارے میں ہے لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے محنت والے کو اس کی محنت کا سلح ملتا ہے جبکہ سست اور قاہل اور کام چور کو جبکہ سست اور قاہل اور کام چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ظلم کرنے والا خود بھی زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے ربان اللہ تو آخذنا ہے ہمارے رب ہماری قریفت نہ فرما ہے ہمارے رب ہماری قریفت نہ فرما یہاں سے اللہ نے اپنے محنت بندوں کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ وہ اس طرح اپنے پروردکار سے ارز کرے دعا کا معفوم ترجمے سے وہ واضح ہے اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے سورہ البکرہ کی ان آخری دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے حضرت جوبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سورہ بکرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز یعنی نماز میں ان کی کارات کی جاتی ہے اور گرآن دعا ہے جاتا ہم نے پہلے لوگوں پر رکھا تھا بنی اسرائیل پر کئی حکام ہم سے زیادہ سخت تھے جیسے بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا نہ پاک کپڑے کا چلانا گندگی کھال کاتنا اور زکاة میں چوتھائی مال دینا ان کے مقابلے میں ہم پر ناہیت احسانیہ ہیں لہٰذا اطراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ہے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا یاد رہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم نوازیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہیں جیسے کہ سورہ احراف آیت نمبر 157 میں سہرات کے ساتھ مذکور ہیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر میری چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ